بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے دوستو آپ اس وقت موجود ہیں اردو میریکلز پر تاریخی متعلیے سے پتا چلتا ہے کہ اردن شام اور اسرائیل کے درمیان ایک علاقہ تھا جو انتہائی زرخیز اور متمدن تھا اس علاقے میں صدوم کے نام سے ایک مشہور شہر عباد تھا جس کی بستیاں نہائیت سرسبز و عباد تھی اور وہاں ترہاں ترہاں کے اناج اور قسم قسم کے پھل اور میوے باکسرت پیدا ہوتے تھے اس شہر کی خوشالی کی وجہ سے اکثر لوگ مہمان بن کر ان عبادیوں میں آ جایا کرتے اور شہر کے لوگوں کو ان کی مہمان نوازی کا باہر اٹھانا پڑتا شہر کے لوگ مہمانوں کی حد درجہ عامت سے بہت قبیدہ خاتے اور تنگ ہو چکے تھے ان کی مہمان نوازی سے اکتاہٹ اور بیزاری کو دیکھتے ہوئے شیطان لائن کو موقع مل گیا اور اس نے ایک ایسا گنونہ کھیل کھیلا کہ جس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی تھی ابلیس لائن ایک بورے کی صورت میں نمودار ہوا اور ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کی عامت سے نجات چاہتے ہو تو اس کی یہ تدبیر ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری باری میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بد فیلی کرو اس طرح یہ فیلے بد ان لوگوں نے شیطان سے سیکھا پھر رفتہ رفتہ اس برے کام کے یہ لوگ اس قدر عادی ہوگے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے اس کے علاوہ بھی یہ قوم حد درجہ اخلاق سے گرتی رہی یہ مسافروں کو لوٹ لیتے سرعام دوکہ بازی کرتے اور یہ کام فخریہ انداز سے کرتے سب سے گھٹیا فیل ہم جنس پرستی تھا جس میں قوم مبتلا تھی اور کوئی بھی محفیل اس کام کے بغیر ادوری سمجھی جاتی خاص کر مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا آتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بناتے غرض یہ قوم سرکشی سے حد سے گزر گئی اللہ تعالی نے حضرت لوت علیہ السلام کو شہر صدوم کی جانی پہلے سے روانہ کا رکھا تھا آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتیچے تھے آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب شیطان کے چنگل میں دیکھا تو ان لوگوں کو اس فلے بد سے منع کرتے ہوئے فرمایا جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے کہ تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر بلکہ تم حد سے گزر چکے ہو حضرت لوت علیہ السلام کی یہ صلاحی باتیں سن کر ان کی قوم نے انتہائی بے باقی اور بے حیائی کے ساتھ جو کچھ کہا وہ بھی قرآن مجید کی ایک سورہ میں مذکورہ ہے کہ اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا اگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں لیکن حضرت لوت علیہ السلام نے دل جمعے کے ساتھ تبلیغ جاری رکھی اور ان کی محنت کی وجہ سے کافی لوگ ایمان لے آئے لیکن اکثریت ابھی بھی منکرین میں سے تھی اور اس برائی میں حضرت لوت علیہ السلام کی اپنی بیوی بھی مبتلا تھی جب اس قوم کی سرکشی اور بدفلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالی نے عذاب بیجنے کا فیصلہ کیا چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو ہمرا لے کر آسمان سے اترے اور حضرت عبرائیم علیہ السلام سے ملنے کے بعد رخصت ہو کر حضرت لوت علیہ السلام کے پاس پہنچے یہ سب فرشتے بہت حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر اور اپنی قوم کی بدکاری کا خیال کر کے حضرت لوت علیہ السلام بہت فکر مند ہو گئے تھوڑی دیر میں حضرت لوت کی بدفیلیوں نے لوت علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا بدفیلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے حضرت لوت علیہ السلام نے نہائید دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھایا اور اس بڑے کام سے منع کرنا شروع کر دیا مگر یہ بدفیل اور سرکش کو اپنے بہودہ قدام سے باز نہ آئی حضرت لوت علیہ السلام نے اپنے مہمانوں پر دروازہ بند کر لیا مگر وہ آئے دروازے کو توڑا اور اندر داخل ہو کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کی آنکھوں پر ضرب لگائی تو وہ لوگ اندے ہو کے انہوں نے کہا اے لوت تو مارے پاس جادوگر لے کر آیا ہے چنانچہ انہوں نے آپ کو بڑی دھمکیاں دی اور آپ علیہ السلام دل ہی دل میں فکر مند ہوئے کہ جب یہ فرشتے چلے جائیں گے تو میری امت مجھے عزتیں دے دے گی فرشتے اب تک یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہے تھے جب ان آباشوں کی گستاہی اور حضرت لوت علیہ السلام کی پریشانی اور بیبسی کی انتہا ہو گئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام گویا ہوئے کہ آپ ڈھڑیے نہیں میں آپ کے رب کی طرف سے بیجا گیا ہوں کہ لوت گبراؤ نہیں اور دروازہ کھول دو اور ان کو آگے آنے دو اب ان ظالموں کی محلت کی گھڑیاں ختم ہو گی ہیں صرف صبح ہونے کی دیر ہے اور صبح کے تلو ہونے میں اب زیادہ وقت نہیں قرآن مجید کی ایک صورت میں مرکوز قرآن مجید کے الفاظ میں سنیے جس کا ترجمہ ہے کہ جب ہمارے بیجے ہوئے فرشتے لوت کے پاس پہنچے تو وہ بہت گمگین اور تنگ دل ہوئے کیونکہ انہوں نے فرشتوں کو پہچانا نہ تھا وہ سمجھے کہ وہ انسان ہے اور اپنی قوم کی عادت بد سے واقف تھے لوت کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مسئبت کا ہے اور ان مہمانوں کی خبر پاتے ہی ان کی قوم اپنی شہوت سے مجبور ہو کر ان کی گھر کی طرف بے اختیار دوری ہوئی آئی وہ پہلے سے بدکاریوں کے خوگر تھے لوت علیہ السلام نے ان سے کہا اے میری قوم میری بیٹیاں موجود ہیں یعنی تم ان سے نکاح کرو یہ تمہارے لیے زیادہ پخیزہ ہے اور اللہ سے ڈڑو اور میرے مہمانوں کی معاملے میں مجھے رسوہ نہ کرو کیا تم میں کوئی بھی بلا آدمی نہیں ہے وہ بولے اے لوت تم جانتے ہو کہ ہم کو تمہاری بیٹیوں سے کوئی گرز نہیں ہے اور تم خوب جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں اس موقع پر لوت علیہ السلام نے انتہائی گبرہت اور پریشانی کے عالم میں کہا کاش مجھ میں تم سے تنہا مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی یا کوئی طاقتور اور مضبوط پناہ دینے والا ہوتا تو فرشتوں نے اپنے آپ کو بے نتاب کر دیا اور کہنے لگے کہ اے لوت گبراؤ مت اور ہماری فکر نہ کرو ہم تمہارے پروردگار کے بھیجی ہوئے فریشتے ہیں اور یہ تم تک بھی نہ پہنچ پائیں گے سو تو تم کچھ رات رہے اپنے اہل و آیال کو لے کر نکل جاؤ اور تم میں سے کچھ بھی پیچھے مر کر نہ دیکھے بے شک اس قوم پر وہ عذاب پہنچ کر رہے گا جن کو پہنچنا ہے بے شک ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے پھر جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے ان کی بستی کو تلپت کر دیا جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو اٹھا کر بلندی سے زمین پر الٹ کر پٹک دیا پھر اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابر توڑ برسائے وہ پتھر خدا کی طرف سے نامزد کیا گیا تھا اور یہ بستی کچھ اتنی دور نہیں ہے مکہ سے شام کا سفر کرتے وقت راستے میں پڑتی ہے حضرت لوت علیہ السلام اپنے اللہ کے حکم سے در والوں اور مومنین کو ہمرا لے کر بستی سے باہر نکل گئے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کی پانچوں بستیوں کو اپنے پڑوں پر اٹھا کر آسمان کی طرح بلند ہوئے اور کچھ چھوپر جا کر ان بستیوں کو اُلٹ دیا یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر بکھر گئی پھر کنکر کے پتھروں کا ایک می برسا اور اس زور سے سنگ باری ہوئی کہ قوم لوت کے تمام لوگ مر گئے اور ان کی لاشے بھی ٹکڑا ٹکڑا ہو کر بکھر گئی این اس وقت جبکہ یہ شہر اُلٹ پلٹ رہا تھا حضرت لوت علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام وائلہ تھا جو در حقیقت منافقہ تھی قوم کے بدکاروں سے محبت کرتی تھی اس نے پیچھے مر کر دیکھ لیا اور یہ کہا کہ ہائے میری قوم یہ کہہ کر وہ کھڑی ہو گئی پھر عذابِ الٰہی کا ایک پتھر اس پر بھی گر پڑا اور وہ وہیں ہلاک ہو گئی چنانچہ قرآنِ مجید کی ایک صورت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی مگر اس کی عورت رہ جانے والوں میں سے ہوئی ہم نے اس پر بھی می برسایا تو دیکھو اس کا کیسا انجام ہوا مجرموں کی طرح جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ کینکروں کے ٹکڑے تھے اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا مفسرین قرآن کہتے ہیں کہ اس عورت کی لاش آج بھی ان پتھروں میں اللہ تعالیٰ نے آنے والی امتوں کے لیے عبرت کے لیے محفوظ کر کے چھوڑ دی قرآن مجید کی ایک صورت میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوت کی تباہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ قوم لوت پر عذاب نازل کیا گیا مگر ان کے تباہ شدہ شہر کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کے طور پر باقی رکھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے عقل والوں کے لیے کچھ واضح نشانیاں باقی چھوڑ دی قرآن مجید کی وضاحت کے باوجود قوم لوت کے تباہ شدہ شہر کے بارے میں آج تک حضرت انسان کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پایا تھا مگر حالی میں امریکی ماہرین نے ارضیات و اثار قدیمہ نے دس سال کی تحقیق کو جستجو کے بعد یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ اردن میں قوم لوت کے تباہ ہونے والے شہر کو دریافت کرنے میں کامیاب ہوگی ہیں امریکی تحقیقاتی میشن کے سربراہ سٹیون کولنس کا کہنا ہے کہ ان کی تحقیقات کا نتیجہ سامنے آیا تو وہ خود بھی حیران رہ گئے کیونکہ صدوم شہر میں زندگی یکدم ختم ہوئی تھی اور غور کیا جائے تو یہی چودہ سو برس پہلے قرآن مجید کا بھی سبق تھا کہ جب اس شہر کے باسی اپنے عیش و عشرت اور سرکشیوں میں حد سے گزر گئے تو ایک رات کو اللہ تعالیٰ کی حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے اس پوری بستی کو الٹا کر رکھ دیا اور یہاں پر یکدم زندگی کا خاتمہ ہو گیا یہ بھی قرآن مجید کا ہی اعجاز ہے کہ قوم لوت کے جس شہر کو آج امریکی ماہرین نے دریافت کرنے کے بعد اس کے دو عصے بتائے ہیں آج سے چودہ صدیوں قبل قرآن نے بھی اس کے دو عصے کی ہی نشاندہی کی ہے سورت خودگی آیات میں قرآن نے ادنہ کا لفظ یعنی زیری کے لفظ کی وضاحت کی ہے تو یہ تو اس شہر صدوم کی تفصیل ہے کہ جس کو امریکی ماہرین ارضیات و آثار قدیمہ نے دریافت کیا ہے اور اس کی تمام نشانیاں وہی ہیں جو چودہ سو برس قبل قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دی تھی جہاں تک تعلق ہے حضرت لوت علیہ السلام کی اس بیوی وائلہ کا جسے نشان عبرت بنا دیا گیا تھا تو بعض رویات کے مطابق اسے پتھر کا بنا دیا گیا اور اس کا بت آج بھی اردن میں بہیرہ مردار کے پاس موجود ہے دوستو اس حقائد سے کچھ نقاط ضرور واضح ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کے عذاب کا ضرور حق دار بنے گا اور کسی ایک کی نیکی دوسرے کے کام نہیں آسکتی یہاں تک کہ انبیاء بھی اللہ کے فیصلے کے سامنے بے بس ہیں وہ اللہ کے حکامات کو تسلیم کرتے ہیں لہذا ہمیں بھی تسلیم کرنا چاہئے اللہ تعالیٰ سے ہر دم دعا کرنی چاہئے کہ وہ ہمیں اپنی اصلاح فرمانے کی توفیق بخشے اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام اقسام کی عمالِ بد سے محفوظ رکھے کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھے گا اور ایسی ہی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل اردو میریکلز کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ نکے بان